بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر آزم ہوں تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ انسومینیاں یعنی بے خوابی نید کرنا آنا ہے جس کی مختلف وجبات ہیں مختلف اسباب ہیں مختلف اس کی علامات ہیں اور اس کی ہمیپیتک میں علامات کے مطابق بہت ہی بہترین عدویات ہیں اور جو اس کی عدویات ہیں وہ بے ضرر ہیں اور جو بھی پوٹنسی میں میڈیسن استعمال کی جائے وہ خالص چڑی بٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا نقصان نہیں ہوتا ملکہ پاکستان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو رات کو روزانہ نید کی گولیوں لے کر سوتے ہیں اور ان کو نید نہیں آتی دوائی کے بغیر ان کو نید آتی نہیں یا انجیکشن کا استعمال ہوتا ہے یا ٹیبلٹس کا استعمال ہوتا ہے تو ایسے افراد کے لیے اگر یہ میڈیسن استعمال کی جائے اگر وہ یہ میڈیسن استعمال کریں تو ان کو بیش بہا فیدہ ہوگا اور اس میں کوئی نساور چیز نہیں ہے کہ یہ سکون ملے گا اور اس سے جو ذہنی دپریشن وغیر ہوتا ہے اور ذہنی ٹینسن ہوتی ہے یا مختلف وجہات کی وجہ سے نید نہیں آتی وہ بھی اکثر لوگوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نید کا آنا مستقل طور پر کچھ عرصے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور جسم جو انسان ہلکا محسوس کرتا ہے اس کی مختلف بے خوابی دراصل کسی بیماری کا نام نہیں ہوتا یہ انسان کے جسم میں انسان کی خود پیدا کی ہوئی تکلیف کا نام ہے یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کی خود پیدا کی ہوئی ایک تکلیف ہے جب کوئی انسان سوکا رٹتا ہے تو اس کا جسم تازگی محسوس نہ کری تھکاوٹ محسوس کرے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دے اور گہری نیند نہ سو سکے اسے بے خوابی کا نام دیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا میں درد ہوتا ہے آنکھیں بوجل رہتی ہیں اور سارا دن مریض جو ہے وہ سارا دن سست نہیں رہتا اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے چیرہ تروں تازہ نہیں رہتا اس کا ذہن مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا سارا اور آنکھیں جو ہیں وہ بوجل رہتی ہیں کبھی نیند کا ہلکا سا جونکہ آتا ہے اور فورا آنکھ کھل جاتی ہے اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مثال کے دور پر بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو صدمہ ہو غم ہو رنج ہو پریشانی ہو ڈپریشن ہو مال میں خسارے کی وجہ سے کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے مہگائی کی وجہ سے بچوں کی پریشانی کی وجہ سے گھرے لو جگڑاں کی وجہ سے مختلف قسم کی اسباب ہیں جو انسان کے جسم پر نبا ہوتے ہیں اور انسان رفتہ رفتہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیم نہیں آتی تو سب سے پہلا جو اس کا حل ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑے روکی بارگاہ میں دعا کرے اور تاکہ اس کی وہ پریشانیاں جو بصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں دوسرا حال یہ ہے کہ بندہ درود پاک کی عادت پنایا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑے درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالی تمام مشکلیں آسان فرما دیتا ہے اور اگر مختلف قسم کی میڈیسن استعمال گرگر کے آپ تھک گئے ہو تو اس میں ہمیپیتھک کو ازمائیں ہمیپیتھک کو دیکھیں اس کے عدویات جو ہمیں بے ضرر ہوتی ہیں بے خوابی مثال کے طور پر اصابی تھکاوٹ کی وجہ سے نین نہ آئے تو اس کی بہت بہترین میڈیسن ہمیپیتھک میں بے خوابی چائے شراب کافی اور تماکو کیا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اگر ہو تو ایسے افراد کے لیے بھی خوشخبری ہے رنجو غم کے نتیجے میں بے خوابی ہو تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے بہت اچھی میڈیسن مکمل طور پربندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر بچہ روئے زد کرے مختلف چیزیں مانگے رات کو نہ سوئے تو ایسے بچوں کے لیے لیدہ میڈیسن ہے جو صرف سکون آور نہیں ہوتی بلکہ اس کی یادت بھی ختم کر دیتی ہے زدی قسم کی جو بے خوابی ہوتی ہے جو آدمی بڑا پریشان ہو کہ اسے بلکل نید آتی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بڑی زبردست قسم کی میڈیسن ہے اور اگر ایسے افراد جو دل کو سوئیں اور رات کو نہ سو سکیں دھول کے لیے بھی زبردست قسم کی میڈیسن ہے مختلف قسم کے غم فکر اور پریشانی کی وجہ سے نید نہ آئے اس کے لیے الہیدہ میڈیسن ہے بلکہ پورا اس کا الاج ہو سکتا ہے ایسے اصابی مریض جو بہت چستوں مسلسل معاشرتی یا گاربائی معاملات میں کڑھتے رہتے ہوں تو ان کے لیے بہت زبردست قسم کی میڈیسن ہے مختلف قسم کے خیالات اگر ذہن میں آتے رہتے اور نکلتے نہ ہوں تو اس کو جیسے اگر بے خوابی ہو تو اس کے لیے بھی بہت زبردست میڈیسن ہے تو آئیے میں آپ کو یہ علامات بتا دیئے علیدہ علیدہ علامات ہیں ان کے لیے علیدہ علیدہ میڈیسنز ہیں میں آپ کو ایسی میڈیسن بتاتا ہوں اگر آپ مختلف قسم کی عرصے دراز سے عدویات استعمال کر رہے ہیں جو ایلوپیتھے کہیں یعنی داوار گولیاں استعمال کر رہے ہیں تو آپ سکون میں رہتے ہیں تو آج ایک ایسی میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی وہ عادت بن چکی ہے میڈیسن کھانا وہ عادت بھی ختم ہو جائے گی گولیاں بھی آپ کو لینا چھوڑ دیں گے اگر اس دواہ استعمال کریں تو کچھ عرصے کے بعد انشاء اللہ تعالی آپ کو دواہ اس دواہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہیں دانا شروع ہو جائے گی تو اس دواہ کا نام ہے پیسی فلورا ہمیوپیتھک میڈیسن ہے پیسی فلورا یہ میڈیسن آپ استعمال کریں یہ کیوں میں استعمال کریں ایک کپ پانی ہو نیم گرم پانی ہو جائے تو بہت اچھا نہیں تو نارمل پانی لیں اور اس کے پچاس کترے جو ہیں نا وہ رات کو اسے کی نواز کے بعد پچاس کترے ایک کپ پانی میں صرف ایک دفع استعمال کر لیں کچھ عرصے میں انشاءاللہ آپ کی جو یہ عادت ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی گولیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ اس میڈیسن سے آپ کو انشاءاللہ بہت سکون ملے گا اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ سکون ملے گا